یہ جمہوری اقدار کا قتل ہے یہ بشری حقوق کا قتل ہے قابل مضمت ہے حکومت معافی مانگے وفاقی سبائی حکومت اور مطالقہ ادارہ مولانا حدیت و رمان بلوچ حق و تحریک اور ان کے قائدین سے معافی مانگے فوری طور پر مقادمات واپس کرے ان کو رہا کرے اور گوادر آیا ہوں تمہیں بلوچ خواتین سے بہت مطالق میرا خیال ہے کہ پورے فاتستان میں اتنا سیاسی شعور کہیں بھی خواتین میں نہیں ہے جتنا بلوچ خواتین ہے اور میں سمجھتا ہوں اتنا سیاسیوبنڈن ارگنائزیشن اپنی لیڈر کو فالو کرنا کہیں بھی نہیں ہے جتنا بلوچ خواتین ہیں اپنے بھرکے میں اپنے پردے میں اپنی اقدار بلوچ اقدار بلوچ روایات کے دائرے میں رہتے ہوئے جد جہت کرنا کوئی بلوچ خواتین سے سیکھے پاکستان کے خواتین بلوچ خواتین کو گوادر کے خواتین کو فالو کرنا محل بلوچ ہماری بلوچ بیٹی ہے ان کے چھوٹی سی ایک بیٹی وہ گھر میں رہے ہیں اس کو اٹھایا گیا ہے ڈاکٹر دین محمد بلوچ نسین بلوچ یہ بلوچ ہمارے دل کے ٹھکڑے ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے یہ ریاستی جبر ہے یہ بشری حکوم کا قتل ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمرانی معاہدہ یا کہلیں یا آپ سے اچھاٹھرا بیمان کہلیں اس میں ہونا چاہیے کہ جو حکوم ایک کنسنسس مطافقہ دستور نے یہاں صوبوں کو دیئے ہیں وہ کافی ہے اس میں سب مطمئن ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے وہ حقیقت میں دیے جائے وہ ہاتھی کے دانت نہ ہو جو صرف دکھانے ہو کھانے کے کچھ اور ہو اس کو حقیقی طور پر لٹر انسپیرٹ میں ایمپلیمنٹ کیا جائے میں تو حیران ہوں کہ یہ حکومت ان لوگوں کو جو پہاڑوں پہ گئے ہیں اور بلدوب اٹھا ہے ان سے مذاقرات کی بات کرتا ہے اور جو لوگ سڑکوں پر جدوجہد کر رہے ہیں اور جن کا نعرہ یہ ہے کہ جمہوری مذاہب جمہوری آئینی مذاہب جن کا نعرہ ہے جدوجہد جن کا نعرہ ہے اتحاد اتحاد ان کو آپ دہشتگرد کر آ دیتے ہیں ان کے اوپر آپ تشدد کرتے ہیں ان کو آپ جیلوں میں بن کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہیں وہ آگ سے کیل رہی ہے اور یہاں گوادر میں جو حق تو تحریک کی جدوجہد ہے یہ پوری آئینی جدوجہد ہے یہ ایک جمہوری جدوجہد ہے اس کے اوپر تشدد فاشزم ہے یہ فستائیت ہے یہ ریاستی جبر ہے یہ جمہوری اقدار کا قتل ہے یہ بشری حقوق کا قتل ہے قابل مضمت ہے حکومت مافی مانگے وفا کی سبائی حکومت اور مطالقہ ادارے مولانا حدیت ورمان بلوچ حق تو تحریک اور ان کے قائدین سے مافی مانگے فوری طور پر مقادمات واپس کرے ان کو رہا کرے اور ان کے جو مطالبات ہیں جس کو جائز خود سبائی حکومت کہتی ہے اور معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے اوپر عمل درامت کر کے ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے ورنہ یہ کہا جائے گا کہ یہ حکومت خود عوام کو جمہوری جدوجہد سے ہٹا کے انہیں تشدد کی طرف لے جا رہی ہے انہیں اناکی کی طرف لے جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار ریاست حکومت اور اس کے چلانے والے میں نے اس لیے کہا کہ حق دو تحریک عوام کی تحریک غریبوں کی تحریک عام بلوچوں کی تحریک بلوچ خواتین کی تحریک بلوچ نوجوانوں کی تحریک بلوچ تعلیمی آفتہ کی تحریک بلوچ بوڑوں بزرگوں کی تحریک آپ دیکھیں نا کوئی بھی میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بلوچستان میں صرف گوادر میں نہیں کہیں بھی بلوچستان میں اس طرح کے خواتین رہیلی نکال کے دکھا دیں نہیں ترسکتی اس لیے میں کہتا ہوں مستقبل آگ تو تحریک آئے اور یہ ناکام ہو چکے ہیں آپ کا وزیراعلا وہ رات کو بھی سوتا ہے اور دن کو بھی سوتا ہے اور پتہ نہیں وہ کس وقت جاگتا ہے وہ ایک زندہ لاش ہے آپ کی صوبائی کابینہ میں قاتل بیٹھے ہوئے نیجی جیروں کے مالک بیٹھے ہوئے تیزاب چہرے کے اوپر ڈالنا ریپ کرنا قتل کرنا دہشتگردی کے مرتقب لوگ بیٹھے ہوئے یہ ناکام ہے انہوں نے بلوچوں کو دکھ دیا ہے ترد دیا ہے بلوچوں کا استحصال کیا ہے بلوچوں کے لپ مار کی ہے اس کے میں کہتا ہوں مستقل حق تحریکہ ہے یہ عوام کی تحریک ہے مظلموں کی تحریک ہے عام بلوچ ان کے ساتھ ہے عام بلوچ کی جذبات احساسات کی ترجمانی کرتا ہے ان کی دکھ درد کو زبان دیتا ہے ان کی احساسات کو آواز دیتا ہے اس کے مستقل حق تحریکہ ہے دیکھیں پاکستان کا مستقل بھی اسی میں ہے کہ ہماری جو 1973 کا کانس پیشن ہے اس کے اوپر ان لیٹر ان سپیرٹ عمل کہہ جائے کانسٹوٹیشن کیا کرتا ہے کانسٹوٹیشن ایک بات کیٹیگوری کے لیے کہتا ہے کہ یہاں نظام اسلام کا ہو یہ سود کا نظام یہ لوٹمار کا نظام یہ آئی ایف کی غلامی کا نظام یہ پروٹوکل کلچر یہ ٹیکسوں کا بھاری ٹیکسوں کا یہ مہنگائی کا یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں یہ ظلم کا نظام ہے اسلام تو مساوات کا ہے اسلام تو رول آف لاو کا ہے اسلام تو فری اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس کا ہے اسلام تو قومی خزانے کو امانت سمجھتا ہے اسلام میں تو حکمران عوام کی طرح سید القوم خادم ہوں قوم کا سردان قوم کا خادم ہوتا ہے تو یہ اسلام کا نہیں ہے ایک تو اسلام دوسرا ہماری دستور صوبائی حقوق دیتا ہے ہمارے دستور یہ کہتا ہے کہ صوبوں کے درمیان فری ٹریڈ ہوگا بلوچستان کے اوپر گندم کی ترسیل کی پابندی خلاف دستور ہے دستور کے اندر لکھا ہے کہ فری ٹریڈ ہوگا اس ٹریڈ کو روکنا آپ بلوچستان کے منرلز لے رہے ہیں بلوچستان کا گیس لے رہے ہیں بلوچستان کی مچھلی لے رہے ہیں اور بلوچستان کو آٹے کی ترسیل پر بابندی لگا رہے ہیں تو یہ دستور کی خراب پرزی ہے دستور میں لکھا ہے کہ فری ٹریڈ ہوگا دستور میں لکھا ہے کہ جس صوبے سے گیس پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے استعمال کا حق اس کو دستور میں لکھا ہے این ایف سی ہوگا دستور میں لکھا ہے کہ جس صبح میں بجلی پیدا ہوتی ہے اس صبح کو اس کا منافع دی جس صبح میں گیس پیدا ہوتی ہے اس صبح کو اس گیس کی ریلٹی ملے گی دستور میں لکھا دیا ہے کہ جو آپ کے جزیرے ہیں سمندر میں وہ بلوچستان کے ہیں جو سن کے جزیرے ہیں وہ سن کے ہیں وہ فاق کے نہیں ہیں تو صبحی خودمختاری جو دستور میں ہیں صبحی حقوق جو دستور میں ہیں اس کے اوپر آمن درامت کرو صوبوں کون کا حق دے وہ یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا مستقبل روشن ہے ایک مستحقیم پاکستان وہ ہوگا جس میں صوبے مطمئن ہوگی جس میں صوبائی حقوق ہوگی جس میں صوبائی خودمختاری ہوگی جس میں دستور کے صوبوں کو دیئے گئی حقوق پر عمل درامت ہوگا جب صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا جب اسلام کا نظام ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا تو یہ پاکستان کا مستقبل ہے ہمیں پاکستان اور بلوچستان کو اس طرف لے جانا چاہے پاکستان اور اے لی گوادر کو یہ پیغام دوں گا کہ آج میں جب گوادر آیا ہوں تو میں بلوچ خواتین سے بہت مطابق میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں اتنا سیاسی شعور کہیں بھی خواتین میں نہیں ہے جتنا بلوچ خواتین میں سمجھتا ہوں اتنا ڈسیپلن ارگنیزیشن اپنی لیڈر کو فالو کرنا کہیں بھی نہیں ہے جتنا بلوچ خواتین اپنے برکے میں اپنے پردے میں اپنی اقدار بلوچ اقدار بلوچ روایات کی دائرے میں رہتے ہوئے جد جہد کرنا کوئی بلوچ خواتین سے سیکھے تو پاکستان کے خواتین بلوچ خواتین کو گوادر کے خواتین کو فالو کریں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ حق دو تحریک کا ساتھ ہیں یہ جو سردار مسلط ہیں یہ جو مافیا کی صورت میں پولیٹیکل پارٹیز مسلط ہیں یہ ناہل حکمران ہیں جس کے وجہ سے ہمارے مسائر ہیں ان کو اتھار پینکے اپنی ووٹ کی طاقت کو اپنی بیلٹ پیپر کو انقلاب کے لیے اور اپنی حقوق کے حصول کے لیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کو روشن کرنی کے لیے اس کو مسنگ پرسن آپ دیکھیں بلوچستان مسنگ پرسن ہے ماحل بلوچ ہماری بلوچ بیٹی ہے ان کے چھوٹی سی ایک بیٹی وہ گھر میں رکھ اس کو اٹھایا گیا ہے ڈاکٹر دین محمد بلوچ نسین بلوچ یہ ہمارے بلوچ ہمارے دل کے ٹھکڑے ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے یہ ریاستی جبر ہے یہ بشری حقوق کا قتل ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے تو اگر یہاں پہ دستور ہے یہاں پہ قانون ہے یہاں پہ عدالت ہے ان کو پیش کرو اگر ان کو کوئی جرم کیا ہے کوئی آپ کو نہیں رکھے گا لیکن مسنگ پرسن لوگوں کو لا پتہ کرنا یہ ریاست کے چہرے پر بدنما داخت اور یہ دستور آئین جمہوریت اور پارلیمنٹ کو تپر ماننا اور اس کی بالکل گنجائش نہیں اور پھر مسنگ پرسن کے بعد ان کو مارنا دو سو چوالیس مسنگ پرسن کی لاشیں دریافت نہیں ابھی صرف پروری میں تین مسنگ پرسن جو خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھتے تھے ان کی لاشیں مل گئی ہیں تو یہ ظلم ہے لوگوں کو مارنا ایکسٹر جولیشل کلنگ ریاست دیشت گردی ہے تو میں بجوچ عوام سے کہتا ہوں کہ حق تو تحریکہ ساتھ اکرامی چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں ان چیزوں کا خاتمہ ہو سکتے ہیں دیکھیں نیا عمرانی معاہدہ اس پہ ہونا چاہیے یہ جو تریتر کے دستور میں حقوق ہیں آپ کو بتائیں تریتر کے دستور میں اتنے حقوق ہیں یہ حقوق دیے جائے تریتر کے دستور میں یہ ہے یہاں انگریزی زبانی اردو ہوگی لیکن اگر کوئی صوبہ چاہے تو دسویں تک تعلیم اپنے مدری زبان میں دے سکتے ہیں یعنی بلوچ زبان میں دسویں تک تو بلوچ کوم پرست یا بلوچ سیاستدان یا بلوچ حکمران کیوں اپنے بچوں کو بلوچی میں تعلیم نہیں دینا چاہے دستور نے تو ان کو اجازت لیے دستور نے ان کا ہاتھ نہیں روکا ہے اسی طرح صوبائی حقوق ہے وزیر اعلیٰ کیوں خاموش ہے وزیر اعلیٰ نے کیوں زبان کو تعلیم لگائی ہوئے ہیں وہ گیس کی بات کیوں نہیں کرتا وہ بلوچستان کے سمندر کی بات کیوں نہیں کرتا یا تھی دستور نے حق دیئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمرانی معاہدہ یا کہلیں یا آپ سے چھوٹرہ بیمان کہلیں اس پہ ہونا چاہیے کہ جو حقوق ایک کنسنسس متفقہ دستور نے یہاں صوبوں کو دیئے ہیں وہ کافی ہے اس میں سب متوین ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے وہ حقیقت میں دیئے جائے وہ ہاتھی کے دانت نہ ہو جو صرف دکھانے ہو کھانے کے کچھ اور ہو اس کو حقیقی طور پر لٹن سپریٹ میں ایمپلیمنٹ کیا جائے تینکو بہت شکر